میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ میں بھی بینہ کنڈی لگا کر سوتی کاش میں بھی لڑکا ہوتی یہ ایک لائن اس کے ساتھ بہت لمبی وہ ایک پوڑی بنی ہوئی ہے لیکن یہ لائن بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے میں بات کر رہی ہوں کولکتا کیس کی سب جانتے ہیں ساری بات بھی بتاؤں تو بھی سب کو پتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے اور کولکتا میں جو ڈاکٹر کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ ریپ ایک سمپل ریپ کی طرح ریپ نہیں تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اتنا خوفناک انسیڈنٹ اتنا زیادہ خوفناک کہ اس لڑکی کی 31 سالہ ڈاکٹر کی ہڈیاں تک توڑ دی گئیں اس کو اس طرح سے مرڈر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سیم پاکستان کے اندر بھی سیم دو ہی تین دنوں کے بعد چودہ اگست پہ ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ بیلجیان وومن جو کہ یہاں پر سیرو تفری کے لیے آئی ہوئی تھی اور چودہ اگست کے دن پہ ان کو جو ہے وہ ایک جگہ سے اسلام آباد کیا ای تنک سو جگہ سے انہیں اگوا کر لیا گیا لے کے جائے جائے سبھی کو جہین دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ایس بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج جب آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ اور ایک دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے مشہور یوٹیوبر انم شیخ کو ان کی سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی اور ہم سب کی چہتی دبگ مکیل نازیہ لائی کھان جی تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے کا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ دمدار ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت اور اس ٹائم ہمارے ساتھ مجود ہے نازیہ الہی خان فیمرس پسنالٹی بھارت اور پاکستان کی لیکن ماہم آج جو ہے ہم جو بات بھی کرنے والے ہیں اس کو سوچتے ہوئے بھی میرا مطلب ایک روح کامتی ہے نا وہ ہو رہا ہے اور بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے بہت ہی سنسٹیف ٹاپک ہے اور بہت ہی ایک دل کو چیر دینے والا ٹاپک ہے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں اپنا اور اپنے سارے ویڈیوز کی طرف سے آپ کو اس دکھوال کرتے ہیں مجھے بہت ہی نیرے بہت منٹمٹھا ٹاپک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بلانے کے لیے اور ہاں و تو میں شکر گزار ہوں کہ میں پاکستان می بھی کافی وائرل ہو چکی ہوں ہاں بہت 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 garم 어욹م میم ٹاپک کی طرف آتے ہیں 자신رے ان کے انڈےAM ہم سپر بھی مطلب پر اس سے frequently ٹاپک نے کہا ہے ایک جو انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان مطلب ہر پلیٹ فوم میں میں دیکھ رہی ہوں سٹینڈ لے رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اس پر بات کر رہا ہے ایک جملہ جو ہے وہ پہلے میں بولوں گی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ میں بھی بینہ کنڈی لگا کر سوتی کاش میں بھی لڑکا ہوتی یہ ایک لائن اس کے ساتھ بہت لمبی وہ ایک اوڑی بنی ہوئی ہے لیکن یہ لائن بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے میں بات کر رہی ہوں کولکتا کیس کی سب جانتے ہیں ساری بات بھی بتاؤں تو بھی سب کو پتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے اور کولکتا میں جو ڈاکٹر کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ ریپ ایک سمپل ریپ کی طرح ریپ نہیں تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اتنا خوفناک انسیڈنٹ اتنا زیادہ خوفناک کہ اس لڑکی کی 31 سالہ ڈاکٹر کی ہڈیاں تک توڑ دی گئی اس کو اس طرح سے مرڈر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سیم پاکستان کے اندر بھی سیم دو ہی تین دنوں کے بعد چودہ اگست پہ ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ بیلجین وومن جو کہ یہاں پر سیرو تفری کے لیے آئی ہوئی تھی اور چودہ اگست کے دن پہ ان کو جو ہے وہ ایک جگہ سے اسلام آباد کی آئی تنک جگہ سے انہیں اگوا کر لیا گیا لے کے جایا جا رہا تھا اور پانچ دن تک پورے پانچ دن تک اس پورت کے ساتھ جو ہے وہ ریپ دیا گیا اور اس کے بعد اس کو باہر طرف پر پھینک دیا گیا یہ کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ اپنا ایک ڈنکہ کیوں بجاتے جا رہے ہیں دنیا میں جاہے وہ بھارت ہے پاکستان ہے یا ورڈ کے اندر تو اتنی محفوظ کیوں نہیں نظر آ رہی آپ نے ایک لائن کہی کہ میں بھی کنڈی لگا کہ نہ سوتی کاش میں بھی لڑکا ہو میں ایسا نہیں سوچتی ہوں مجھے بہت گھمند ہے میرے عورت ہونے پر مجھے بہت تکبر ہے میرے عورت ہونے پر میں وہ عورت ہوں جو ایک انسان ہوتے ہوئے انسان کو جنم دیتی میں وہ عورت ہوں جو اگر نہ ہوتی تو اس دنیا میں آبادی نہ ہوتی میں ایک وہ عورت ہوں جو مرد کو بھی جنم دیتے ہیں ہم ہمارے کوک سے مرد بھی پیدا ہوتا ہے میں ایک وہ عورت ہوں اسلام کے نظریہ سے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہوتا ہے اور اسی جنت میں مسلمان پرش بہتر ورجی موریڈ ہوتے ہیں مجھے میرے عورت ہونے پر بڑا گروہ ہے بڑا گھمن ہے اور میں یہ بھی بولنا چاہتی ہوں کہ جو ریپ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اب کہاں مرد اور عورت دیکھتے ہیں وہ کہاں اب بچہ اور بچی دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان میں سترہ رمضان کے دن مسجد کے اندر ایک مولانا صاحب نے ایک چھوٹے جو لڑکا تھا ایک چھوٹا بچہ کا ریپ کیا تھا تو ریپ کرنے والی جو مانسکتا ہوتی ہے اس کے لیے اس کی نظروں میں صرف اس کے سیکشول فرسٹریشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اب جب لڑکے کا ریپ ہوتا ہے تو وہ کیا بولے گا کہ کاش میں لڑکی ہوتی کیا بولے گا یا پھر میں جنمی نہ ہوتی ہوتا یا ہوتی یہ بول دے گا عورت کا روپ اگر پانچ مہینے کی بچی کا ہو سات سال کی بچی کا ہو سترہ سال کی بچی کا ہو ستائیس سال کی لڑکی کا ہو سیتیس سال کی عورت کا ہو یا بہتر سال کی ایک زیفہ کا ہو ریپ سب کا ہوتا ہے ریپ تو ہوتا ہی ہے اور ہمارے اسلام کے حساب سے ریپ کرنے والے کی سزا بہت سخت ہوتی ہے تو جب اسلامی دیش میں بلاتکار ہوتا ہے تو ایک بھی مولوی مولا پیر بابا کوئی باہر نہیں آتا ہے کہ اس کو ہم اسلامی پنشمنٹ دیں گے آپ نے بیلجیم کی لڑکی کی بات کہی شاید وہ وہ تھی یوٹیوبر تھی اور وہ کچھ چودہ اگست کا اپنے کیمرہ میں کیپچر کر رہی تھی گرین کلر کا اس نے کپڑا پہنا ہوا تھا اور لوگ اس کے شریر کو ایسے نوچ رہے تھے بھیڑ میں ایسے نوچ رہے تھے اور ایک گودی سے دوسرے گود میں دوسرے گود سے تیسرے گود میں اور سب خان ڈریس پہنے ہوئے تھے کچھ نے داڑی رکھی بھی تھی کچھ نے ٹوپی لگائی بھی تھی اور جیسے بچہ اپنے کھلونوں کے ساتھ توڑ مڑوڑ کرتا ہے ویسے ہی مسلمان پرش اس مہینہ کے جسم کے ساتھ کھیل رہے پر ایک بھی فتوہ نہیں جاری ہوا ایک بھی نعرہ نہیں لگا گستا کے رسول کی سزا کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے مہلاؤں سے بات کیا کرتے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر کی پگڑی بچھا دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے لئے تو یہ بھی تو گستا کے رسول ہی ہوا کہ رسول کی امت پہ چلنے والے ایک اسلامی پاکستانی دیش میں ایک بیلجیم کی لڑکی آتی ہے وہ پاکستانی اسلامی دیش کے ریتی ریواج کے حساب سے سلوار جب پر دپٹہ پہن کر کے پاکستان کے سالگیرہ 14 اگست کا کچھ ویڈیو کیپچر کرنا چاہتی ہے اور اس کے شریر کے ساتھ فٹبال کی طرح کھیلا جاتا ہے اور مسلمان پرش اس کے شریر کو ایسے نوچتے ہیں جیسے بھوکا شیر یا بھوکا گیدر ماس کو نوچتا ہے کیونکہ ہمارے پشم بنگال میں کیونکہ میں ابھی ویس بیگول میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں کولکاتا کے اور ممتہ بینر جی کے ابوت لادلے منتری ہیں فرہاد حکیم صاحب جن کا اچھا connection The Dawn Newspaper پاکستان سے ہے یہاں تک کہ ان کے معمولی سے بدان سبھا کے election میں بھی The Dawn Newspaper آ کر کے بھارت آ کر کے پشم بنگال آ کر کے ان کا کمپیننگ اور ان کا انٹرویو لیتا ہے پاکستان کا The Dawn Newspaper آپ سوچئے کہ ممتہ بینر جی کے پیارے دھولارے لادلے منتری فرہاد حکیم کا کتنا خوبصورت connection پاکستان سے ہوگا نواز شریف سے ہوگا اور The Dawn سے ہوگا کیونکہ The Dawn Newspaper بہت زیادہ connected ہے نواز شریف فیاملی سے اور نواز شریف نے The Dawn میں کو ہی یہ کلیر کیا تھا کہ اجمل کا سب پاکستان کا تھا اور بھیجا گیا تھا بھارت میں یہ نواز شریف نے The Dawn کو بھی کتنا تو انہوں نے بزافتے دو ہزار اکیس میں فرہاد حکیم صاحب نے ممتہ بینرچی کے دولارے پیارے منتری نے کہہ دیا تھا کہ کولکتہ منی پاکستان تو ایکزیکٹ منی پاکستان کی طرح ہی یہاں پر ریپ ہوتا ہے یہاں پر مردر ہوتا ہے یہاں پر آرگین ٹرافیکنگ ہوتی ہے یہاں پر سیکس ریکٹ چلتا ہے یہاں پر نشے کا ریکٹ چلتا ہے یہاں پر ہتیاں ہوتی ہے یہاں پر گامبلنگ ہوتا ہے یہاں پر سکیام ہوتا ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس کی لاکھی اسی کی بحث کیونکہ سرکار ممتہ بینرچی کی ہے اور ممتہ بینرچی کے سب سے دولارے منتری فرہاد حکیم ہے اور وہ گورکاتا کو منی پاکستان گوشت کر چکے ہیں تو جو چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں وہی سیم چیزیں ہمارے ویسٹ پنگول میں بھی ہوتی ہیں یہ آپ کو شوکنگ لگا کہ ایسی گھٹنا ہو گئی نہیں ایسی گھٹنا ہے مشہ منگال میں دو ہزار بارہ سے ہو رہی ہیں اور دو ہزار بارہ سے بلاتکاریوں کو بچانے کا کام یہ ممتہ سرکار کرتی آئیے ہمیشہ کرتی آئیے میرے زبان سے آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا بلاتکاری ناصر خان قادر خان آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا میں ہمیشہ ذکر کر دی آپ کو پتا ہے جب ناصر خان قادر خان نے ایک کرشن لڑکی کا بلاتکار کیا تھا تو مسلمانوں نے پشنگال کے اور بھارت کے مسلمانوں نے اس کو بوائی کورٹ نہیں کیا تھا نہ اسلام سے بوائی کورٹ کیا تھا نہ سمات سے بوائی کورٹ کیا اور جب وہ ریمیشن گراؤن پر دیہ درشتی پر جب وہ بہت بڑے بڑے نیتاؤں کی مدد سے جب وہ بیل لے کر باہر آ گیا تو اس نے فائیو سٹار ووٹل میں اپنی شادی کی اور پشنگال سرکار کے کئی نیتا منتری اس بلاتکاری کی شادی میں گئے اور مسلمان مسلمان اپنی بہو بیٹیوں کو سجا کر کے دھجا کر کے اس شادی میں بریانی کھانے کے لیے بلاتکاری کی شادی کا بریانی کھانے کے لیے یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا دوستو آشہ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انتق دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ خانجی کا دمدار اور بے باک ریکشن آپ کو کافی پسند آئے ہوگا جہاں پہ آپ نے دیکھا نازیہ خانجی نے بات کی کولکتہ کیس کے بارے میں اور خاص کر ممتہ بینر جی کو بھی آڑے ہاتھو لیا اور ممتہ سرکار سے یہ بھی پوچھا کہ ممتہ بینر جی لگاتار ثبوتوں کو چھپانے کی کیوں کوشش کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن ملک کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے اسی لیٹسٹ امپورٹنٹ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت